موسیقی مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے اور غزوہِ بدر کے تعلق سے بات شروع ہو چکی ہے گزشتہ نشست کے اندر بدر سے پہلے کے جو ساتھ آٹھ غزوات یا سرائیت ہیں ان کا تذکر آپ کے سامنے آگیا اب انشاءاللہ بقائدگی کے ساتھ غزوہِ بدر پر بات شروع ہوگی دیکھئے غزوہِ بدر یہ دین اسلام کا سب سے عظیم معارکہ ہے سب سے پہلی فتح شاندار فتح جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کے ذریعے سے وہ یہ غزوہِ بدر ہے آپ سنتے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کیسا تھا چالیس سال تک لوگ آپ کو صادق رمین کہتے تھے اور نبوت کے اعلان کے بعد آپ کی صداقت کی قسمیں کھانے والے آپ کی امانت کی قسمیں کھانے والے فوراں پلڑ گئے اور آپ کو جھوٹا کہا قذاب کہا ساہر کہا جادوگر کہا کتنا آپ کو ستایا گلے میں پھندر ڈالے گئے اور گھروں کے اندر گلازتیں پھینکی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بائیکارٹ تک کیا گیا طائف کے اندر کیا حالات ہوئے آپ سب دیکھ چکے ہیں سب ساری باتیں سن چکے ہیں اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا تنگ کر دیا گیا زمین کو کہ آپ اپنا گھر اپنا خاندان سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہے گھر چھوڑنا پڑا اور چھوڑ کر مدیرہ چلے گا اب مدینہ میں آنے کے سترہ مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے جب اتنا کچھ برداشت کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آگیا قُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ جیہاد کا حکم آگیا حجرت کے سترہ مہینے کے بعد یہ رمضان کا مہینہ بنتا ہے اس کے اندر یہ غزوہ بدر ہوا ہے اور شاندار عظیم الشان مسلمانوں کو اس کے اندر فتح نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے وہ ساری وضاعت اب انشاءاللہ بدر کے واقعی کے اندر آشتہ آشتہ آتی رہی ہے آپ کے سامنے اس کے اندر انصار کا بہت بڑا رول تھا اہم کردار تھا انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا غزوے سے پہلے بھی مسلمانوں کو ہتھ و ہتھ لیا اور غزوے کے اندر بھی مسلمانوں کا شانہ بچانہ انہوں ساتھ دیا آج کی اس کلاس کے اندر بھی باقاعدہ انصار کی کیسی پرجوش تقریر کا ذکر آئے گا میں ابھی آپ کے سامنے اس کی وضاعت اور کرتا ہوں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قافلہ ابو سفیان کی کارگردگی میں مکہ سے جو چلا تھا شام تک پہنچ گیا اور اپنی تجارت وغیرہ کر کے تجارت کر کے یہ قافلہ شام سے واپس مکہ لوٹ رہا تھا یہ وہی قافلہ ہے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا جو اشیرہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موچد وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع ملی تھی اور یہ قافلہ نکل گیا تھا یہ وہی قافلہ ہے جو اس وقت نکل گیا تھا شام جاتے ہوئے اب یہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا اسی لئے میں نے بار بار کہا تھا اس کو یاد رکھنا اس کو یاد رکھنا اسی لئے کہا تھا یہ وہی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی کارگردگی میں جا رہا تھا اور شام سے تجارت کر گیا اب یہ واپس لوٹ رہا تھا دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جب اطلاع ملی کہ یہ قافلہ واپس لوٹ رہا ہے تو آپ نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہل تھی یعنی کہ اقدام تھا لیکن بہرحال جنگ کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ جو قافلہ ہوتا ہے تجارتی قافلہ وہ جنگ کا لشکر نہیں ہوتا جنگ کا لشکر علا ہوتا ہے تجارتی قافلہ علا ہوتا ہے تو ایک چھاپے مار کاروائی ہوتی ہے چھاپا مارنا اور اس کو لوٹ لینا اور اس کے ذریعے سے جو ہے کچھ یہ امید تھی کہ آگے کچھ مسلمانوں کو فائننچلیس سے فائدہ ہو تو یہ چھاپے مار کاروائی تھی غزوے کا یا لڑائی کا بہرحال ارادہ نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی اقتداد تھی شروعات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قافلے کو اوپر چھاپے مار کاروائی کے ارادے سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تین سو تیرہ یا پندرہ دس کا بھی ذکر آتا ہے تیرہ کا بھی ذکر آتا ہے پندرہ کا بھی ذکر آتا ہے دو تین بچے یا چھوٹی عمر کی جو لوگ تھے ان کو بھی شامل کر لو تو تین سو پندرہ بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ساتھ لیا اور ان کو ساتھ لینے کے بعد کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا جنگ کا ارادہ نہیں تھا تو جنگ کے لئے سازو سامان بھی نہیں لیا بس یہ تھا کہ قافلہ ہوتا اور قافلے کے لئے کچھ تاجر لوگ ہوتے ہیں اور اس میں اگر سامان زیادہ ہو قیمتی سامان ہو اور زیادہ سامان ہو تو پھر اس کی حفاظت کے لئے دو چار آٹھ دس لوگ ہوتے ہیں سیکیورٹی ٹائپ کے لوگ سیکیورٹی گارٹ ٹائپ کے لوگ ان سے پھر کیونکہ وہ ان کے پاس بھی دو چار دس لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں اگر دو سو تین سو لوگ مقابلے پر آجا تو وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے بہرحال یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور یہ جو تجارتی قافلہ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ مکہ والوں کی تقریبا پوری کی پوری ایکونومی اس کے اوپر تھی مکہ کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنا سارا کا سارا سرمایا اس قافلے کے اوپر لگا دیا تھا اور یہ قافلہ بہت بڑا جو ہے پروفٹ لے کر کے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا اس لئے مکہ والوں کو یہ فکر تھی کہ اگر اس قافلے کو کچھ معاملہ ہو گیا تو پھر مکہ والوں کو بہت بڑے لیول پر جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تین سو تیرہ لوگوں کو پندرہ لوگوں کو ساتھ لیا اور اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ آگے آپ نے تیاری کیا کی پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ادھر جو ابو سفیان تھی جو قافلہ لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہے تھے اچھے یہ بات آپ سنتے رہے ہیں میں نے سیرت کے اندر بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ مکہ والے دو سفر کرتے تھے سردی اور گرمی میں یمن کا اور شام کا تو یہ شام کا سفر تھا اور یہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا اور واپس بھی مدینہ کے قریب سے ہوتی تھی تو لہٰذا اس پر چھاپا مارنا بہت آسان تھا ابو سفیان کیونکہ جو میں نے پہلے بتایا نخلہ کے قریب مسلمانوں نے ایک چھاپا مار کاروائی کری اس کے اندر کامیاب ہو اور غنیمت بھی ملی اور ایک بندہ ان کا مارا بھی گیا تو ابو سفیان کو کیونکہ اس وقت تک ابو سفیان جو ہیں مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں ایمالہ ہیں ان کو اس بات کا بہت قوی اندیشہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ضرور اس تیجارتی قافلے کے اوپر ہٹ ڈالیں گے اور ان کی طرف سے ضرور کوئی انہوں کو کاروائی ضرور ہوگی تو لہٰذا دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ انہوں نے جاسوسوں کو پہلی رکھا آگے پھئی قافلہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے تم ذرا آٹھ دس کلومیٹر آگے چلتے رہو اور حالات کا جائزہ لیتے رہو لوگوں سے پوچھتے رہو اور واپس آکے بتاتے رہو مل کر کے سو جاتے ہوں اور جب صبح قافلہ نکلتا ہو تو یہ جاسوس پہلے نکل جاتے ہوں آٹھ دس کلومیٹر آگے چلتے ہوں اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہوگا اور ایک دوسری روایت یہ ہے ابو سفیان نے خود باقاعدہ جاسوسی کی اپنے قافلے سے کچھ آگے بڑھ کر لوگوں سے معلومات کی ابو سفیان کو اس بات کی بھرک پڑ گئی کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے پر اٹیک کرنے والے اور باقاعدہ مدینے سے کچھ لوگوں کو لے کر کے نکل گئے ابو سفیان نے کیا کیا فورا ایک شخص زمزم غفاری کے نام سے اس بندے کو کچھ عجرت دی اور کچھ پیسے وغیرہ دیئے اور اس کو مکہ کے طرف بہت تیزی کے ساتھ روانا کیا کہ بہت تیزی کے ساتھ جانا راستے میں کہینا رکنا اور مکہ والوں سے کہنا کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچالو محمد اور ان کے ساتھی مسلمان وہ لوگ ہمارے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے مدینے سے نکل چکے ہیں یہ جو زمزم غفاری تھا یہ بندہ نکل لیا اور اس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو ہے وہ قریش کو جا کر کے اتلاع کر دی اور قریش کے اندر بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جوابی کاروائی کے لیے ایک ماحول تیار ہونا شروع ہو گیا قریش کو جب اتلاع ملی ہے تو ادھر سے قریش مکہ سے نکلے اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے بارہ رمضان رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی بارہ تاریخ یعنی کہ باروہ روزہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تین سو تیرہ لوگوں کو یا تین سو پندرہ لوگوں کو لے کر کے نکلے دو گھوڑے اس جو ہے لشکر کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جا رہے تھے اور ستر اوٹ تھے دو گھوڑے جو تھے ان میں سے ایک گھوڑا حضرت مقداد کا تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت علی کا تھا علی کا تھا یا کسی اور کا تھا بہران سعید بن معاف کا تھا غالیبا سعید بن معاف اور مقداد ان دونوں کے یہ دو گھوڑے تھے اس کے علاوہ اس لشکر کے اندر جو ہے وہ ستر اوٹ تھے اور تین سو پندرہ لوگوں میں یہ ستر اوٹ لگائیں کہ سواریاں کتنی کم تھی باقی کے لوگ پیدل تھے لیکن روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کر دیا کہ ایک ایک اوٹ کو تین تین لوگوں میں باٹھ دیا کہ ایک اوٹ پر تین لوگ سوار ہوں اور تین لوگ ایک اٹھے سوار نہیں ہوتے تھے زہر سی بات ہے اوٹ بہرحال جانوار ہے لیکن جانتا ہے اس کے اندر بھی اس کے اوپر اتنا زیادہ وزن لاتنا بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی بیٹھتا تھا اور دو آدمی پیدل چلتے تھے پھر دوسرے کی باری آتی تھے تو پہلے والے اتر جاتے تھے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹوں کو لوگوں کے اندر باٹھ دیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابا اور حضرت علی ان دونوں کے ساتھ اپنا اوٹ شیئر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اوٹنی لے کر کے نکلے تھے اور ان دونوں کو اپنی اوٹنی میں شریک کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نبیوں کے سردار کائنات کے سردار آپ بھی اس طریقے سے جو ہے نکلے ہیں کہ کبھی ابو لبابا اوٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں کبھی حضرت علی اوٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کبھی اللہ کے رسول اوٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان دونوں نے کہا بھی یا رسول اللہ ہم پیدل چلتے ہیں آپ اٹھ پر بیٹھے رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست جواب دیا کہ مطلب کتابی عبارت تو نہیں پڑھوں گا وہ سمجھ میں بھی نہیں آئی آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خلاصہ بیان کر دوں آپ نے فرمایا کہ پیدل چلنے کا جو ثواب ہے وہ تم لے لو اور میں بغیر اس ثواب سے محروب رہو یہ تو نہیں ہو سکتا اور دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے حضرت علی شادی بھی نہیں ہوئی تھی ابو لبابا اور حضرت علی یہ دونوں کم عمر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً زہر سی باتیں باون تر اپن سال ہوگی اس موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہیں میں کمزور ہوں تم چھوٹے ہو تو تم مستزاد طاقت ہو رہو میں کمزور نہیں ہوں دوسری بات یہ سواب کی مجھے بھی گروہت ہے آپ نے دو باتیں کہے گا ان کو خاموش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اوٹ کے اندر اس طریقے سے دوسرے صحابہ کرام کے طرح ان کے ساتھ شریک رہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میل کا سفر فرمایا اور ایک میل کا سفر فرمانے کے بعد بیر روحہ ایک جگہ آتی ہے روحہ ایک جگہ وہاں ایک کنوہ تھا وہ کنوہ آج بھی ہے اور اس کنوہ کے بارے میں آتا ہے کہ ستر سے زیادہ نبیوں نے اس کنوہ کا پانی پیا ہے بڑا شفا ہے شفا ہے اس کے پانی کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے اور اس کا پانی پینے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حرم سے ٹیکسی کر کے اس تک جاتے ہیں اس کنوہ کا پانی بھر بھر کے لے کر کے آتے ہیں بوتلوں کے اندر تو آپ لوگ بھی اگر کبھی جائیں تو اس کنوہ کا پانی وغیرہ جو ہے ضرور اپنے پاس رکھیے گا یہ نوٹس بنا لیا کریں جو باتیں میں بتاتا ہوں نا سیرت کے اندر ان چیزوں کے نوٹس بنا لیا کریں جب کبھی بھی آپ حج کرنے جائیں تو یہ نوٹس آپ کے بہت کامائیں گے انشاءاللہ یاد رکھیے گا انہا پھر یاد نہیں رہتی باتیں آدمی سوچتا ہو یہ بھی کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا یاد نہیں رہتا پھر بیر روحہ کے پاس پہنچنے کے بعد مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر یہ تھا یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کے لڑکے تھے جو بچے تھے ان کو چودہ پندلہ سال کی عمر کے ان کو واپس کر دیا اور وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ بچوں نے کچھ کشتی کر کے بھی دکھائی وہ لمبا واقعہ ہو جائے گا اس میں نہیں جاتا ہوں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آگے چلے یا یہی پر یا کچھ آگے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے تین حصے کیے میمنہ میسرہ اور قلب تین حصے کیے ایک دائی طرف تھا ایک بائی طرف تھا اور ایک قلب تھا یہ جو میمنہ تھا حیرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو اس کا امیر یعنی ایک طریقہ سے سرپرز بنایا بڑا بنایا مونیٹر بنایا اور اس کا جنڈہ حضرت علیہ کے ہاتھ میں دیا یہ جو میسرہ تھا اس کا بڑا جو ہے مصاب کو بنایا مصاب ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے تین حصے کیے غالباً سو سو ہوں گے بڑا سایٹ سے بات ہے یہ تین حصے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اچھا جی مکہ کے اندر کیا ہو رہا تھا ادھر سے ابو سفیان قافلہ لے کر کے مدینہ کے قریب سے گزر رہے تھے اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کر کے نکل رہے تھے ادھر مکہ کے اندر کیا ہو رہا تھا دیکھئے مکہ کے اندر کے جو حالات ہیں وہ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ دارم ندوہ وغیرہ کے اندر یہ لوگ بیٹھتے تھے مشرقین مکہ اور سردارہ نے مکہ جو بیٹھتے تھے سردارہ نے قریش یہ لوگ اپنے بیٹھ کر کے میٹنگ وغیرہ کر رہے تھے کہ ایک واقعہ ہے وہ واقعہ ہونے سے پہلے ایک خواب کا ہے ذکر یہ جو خواب ہے نا اس کا ذکر کتاب کے اندر بعد میں میں پہلے کر رہا ہوں کیونکہ کتابی ترتیب کے ادبار سے اگر میں کروں گا تو پھر بعد میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا ابھی سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا ایک عورت ہے آتکہ آتکہ بنت عبد المطلب یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں یعنی کہ رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ایمان لائیں نہیں لائیں کچھ کہیں نہیں سکتے لیکن انہوں نے خواب دیکھا اور وہ گھوڑے کے اوپر آیا ہے اور اوٹنی ساتھ لائے ہیں اور وہ مکہ کے اندر گھوم گھوم کر کے اعلان کر رہا ہے اے غداروں اپنے قتل کیے جانے والی جگہ پر نکلو تین دن کے اندر نکلو اے غداروں تین دن کے اندر جہاں تم قتل کیے جاؤ گے اس جگہ پر نکلو اور یہ گھوم گھوم کر کے مکہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے اور مکہ کے لوگوں کی بھیڑ لگ گئے اس کے پاس تو کہتی ہیں کہ وہ یہ کہتے کہتے پھر وہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا جبلی آبی قبیس جو پہاڑا بہن کٹ کٹ کی ختم کر دیا وہاں شاہی محلات بنے میں تو کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ اعلان کرنے کے بعد پھر اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے بعد اس شخص نے اوپر سے جو ہے پتھر بڑا سا بڑا کوئی پتھر کا ٹکڑا تھا اوپر سے وہ پتھر لڑکا دیا اور وہ پتھر جب لڑک کے نیچے گر آئے تو نیچے گر کے وہ ٹکڑے ٹکڑا ہو گیا اس کی کرچیاں نکل گئیں اور وہ کرچیاں مکہ کے اندر جتنے ہیں گھر ہیں سب کے اندر گئی ہیں ہر خیمے کے اندر اور گھر کے اندر وہ کرچیاں داخل ہوئی ہیں اور کہتی ہیں میری آکھ کھل گئیں اور جب آکھ کھلی تو میں نے اپنے بھائی ابباس کو یہ خواب بیان کیا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو ابباس تمہیں ختم ہے تم اس خواب کا ذکر کسی سے کرنا نہیں ابباس کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا لیکن اب وہ یاری دوستی کہلیں یا کچھ کہلیں بس ان کو پتا نہیں کیا سوجی ان کا دوست تھا ولید ولید کو جو ہے انہوں نے بتا دیا خواب کہ میری بہن آتی کا نے راتی خواب دیکھا ہے تو ولید نے جوہے جا کر کے اپنے باپ سے کہہ دیا عطبہ سے اب جب عطبہ سے کہا تو عطبہ ایسا آدمی تھا کہ اس کو اگر کوئی بات پتہ چل جا تو پورے مکہ میں ڈھنڈورہ پیڑ جائے اس نے کیا کیا پورے مکہ کے اندر ڈھنڈورہ پیڑ دیا کہ عباس نے اپنی بہن کا یہ خواب بیان کیا ہے ہوتے ہوتے بعد ابو جہل کے پاس بھی چلی گئی اور ابو جہل وہی دارو ندوہ کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل کے لگا ابو جہل کے لگا عباس ہم تمہارے بھتی جیسے پریشان تھے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کے دعویٰ شروع کر دیا مطلب تانے کے طور پر اس نے یہ بات کرتا تھا ابھی تک تو تمہارا بھتی سے اس طریقے کی باتیں کرتا تھا اب تمہاری عورتیں بھی شروع ہو گئیں سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو عید عباس نے کہا کہ یہ بات اگر خواب سچا ہوا تو تو ابھی یہ بحث چل رہی تھی اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے اس نے مکہ کے اندر داخل ہوتی دو کام کیا اس ٹائم کا یہ رواج تھا کہ اپنی خبر کو خوب بڑا چڑھا کر بتانے کے لیے کہ خبر بہت سنجیدہ ہے بریکنگ نیوز ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ اپنے کپڑے پھاڑ لو کرتا پھاڑ لو اور جو اپنی سواری ہے اس کی ناک کاٹ دو اور ناک کاٹ کے اس کو چیڑ دو تاکہ جو اس میں سے خون نکلیں اور لوگ تمہیں جھوٹا تمہاری بات کے اندر کسی بھی طریقہ کا جھوٹ کا ایک فیصد بھی کوئی امکان نہ ہو تو اس نے یہی کام کیا اپنا کرتا پھاڑا اپنے اوٹ کی ناک کو چیڑا اور اس میں سے جو چیڑا لگا کر گئے کاٹ کر گئے اور بہت زور زور سے اعلان لگایا کہ اے مکہ والو اپنے قافلے کی طرف دوڑو مسلمان جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے اس کو لوٹنے کے لیے نکل گئے مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے نکل گئے کہ اپنے قافلے کی طرف اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے دوڑو کہتے ہیں کہ یہ خواب کی بلکل اسی وقت وہ ہو گئی ایک طریقہ سے تعبیر ہو گئی اس کے بعد جہاں ایک معاملہ یہ ہوا کہ ابو جہل نے پھر اس جنگ کی تیاری کے لیے کہ کوئی تہشمہ آگیا غصے مار گیا اور اس نے پھر غصے میں آ کر کے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کو بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ بلکل جی جان سے لگ گیا چپک گیا لوگوں کی طریقے سے چیپ ہو گیا پتلے گھو کی طرح تو بھی چل تو بھی چل تو بھی چل اور اس نے یہ پوری کوشش کری کہ مکہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ مالدار لوگ سردار لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی پیچھے چھوٹنا ہوئے ہر بندہ اس کے اندر نکلے ہر بندہ اس کے اندر جائے ہر بندہ اس کے اندر شریک ہو اب ہوا یہ کہ ایک شخص ابو لہب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے دعوت پر بدعوہ دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بدعوہ اس پر لوٹا دی اور اس کے ہاتھ ٹوٹے بھی اور بڑا براہ شر ہوا اس کا یہ نہیں جا سکا اس کے اندر لیکن مکہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے تقریباً سارے اس کے اندر گئے تھے اور ہر بندے کو لے جانے کیسے کوشش کی ابو لہب اس لئے نہیں جا سکا کہ ابو لہب نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا امیہ کا بھائی عبائی اس کو بھیج دیا کیونکہ وہ اس کا قرصدار تھا تو اس نے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ میری جگہ میں قرضہ ماف کر دوں گا اور اس کے بعد اتنا کچھ تھانی ختم ہو گیا تھا اس کا جتنا بھی کچھ پیسہ تھا سارا ملیہ میں ٹوچ ہو گیا تھا تو دیوالیہ ہونے کے بعد اس کے بعد کوئی اچارہ بھی نہیں تھا اس نے کہا ٹھیک ہے قرضہ ماف ہو جائے گا تو میں چلے جاؤں گا تو اپنی جگہ اس نے اس کو بھیج دیا عبائی کو عبائی کا بھائی تھا امیہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے تہاشر ظلم کیے اور یہ بدر کے اندر مارا بھی بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہی گیا ہے حضرت بلال نہیں مارا اس کو اور بڑی بری موت مرائی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ڈر رہا تھا جانا نہیں جا رہا تھا لیکن ابو جہل اس کے چیپ ہو گیا بہت بری طریقہ سے اچھا بڑا زبردہ سواقع لے کتاب کے اندر کہ یہ جانا کیوں نہیں جا رہا تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ شخص امیہ جب کبھی بھی مکہ سے نکل کر شام جاتا تھا تو مدینہ کے اندر حضرت سعاد سعاد بن معاذ ان کے سٹیک کرتا تھا ان کے رکتا تھا یہ ان کا مہمان بنتا تھا اور جب حضرت سعاد مکہ آتے تھے حاجی عمرے کے لیے تو یہ امیہ کے رکتا تھے تو یہ دونوں دوست ایک طرح سے پرانے زمانے سے تو ایک موقع ایسا آیا کہ ہجرت کے بعد جب ہجرت ہو چکی تھی مسلمان ہجرت کر کے اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے تو حضرت سعاد جو ہیں یہ مکہ آئے اور امیہ اپنے دستور کے مطابق ان کو اپنے گھر لے گیا یہ امیہ کے مہمان بنے تو انہوں نے امیہ سے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں بیت اللہ کا تواف کرنا چاہتا ہوں مجھے ایسے وقت میں لے کر کے جانا کہ جب مکہ میں بھیڑ نہ ہوں لوگ نہ ہوں میں خاموشی سے تسلی سے منان سے تواف کرنوں تو امیہ کہنے لگا کہ دوپہر کا چل چلاتی دھوپ کا وقت ہوتا ہے اس میں کوئی بھی باہر نہیں نکلتا میں درم اس میں لے کر کے جاؤں گا جب دوپہر کا ٹائم آیا تو یہ امیہ جو ہے سعاد کو لے کر کے رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کر کے نکلا حضر سعاد جو ہی ہے تواف کر رہے تھے بیت اللہ کا دب یہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے تو کسی ایک چکر میں ابو جہل سامنے آگیا تو ابو جہل نے امیہ سے پوچھا یہ کون ہے تو امیہ نے کہا یہ میرا یسربی دوست ہے اور سعاد اس کا نام ہے تو اس پر ابو جہل بہت بگڑا کہ تُو نے ایسے لوگوں کو اپنا مہمان بنایا جس نے ہمارے بھگوڑوں کو پنا دی اور بہت اس نے برا بلا کہا کہتے ہیں اتنا زیادہ برا بلا کہا کہ حضر سعاد کہنا لے کہ زیادہ مت بول اگر زیادہ اچھ لے گا نا تو میں شام کی طرف جانے والے جو تیرے تجارتی خافلوں کے رستیں وہ بند کروا دوں گا جب یہ بات کہی تو ابو جہل اور آگ بگولا ہو گیا اس پر جو ہے وہ گرمہ گرمی ہو گئی تو امیہ جو ہے وہ کیونکہ بیچ میں آئی ہے ابو جہل کو بھی نراز نہیں کر سکتا اور اپنے دوستے بھی بگاڑ نہیں سکتا تو اس نے حضر سعاد سے کہا امیہ نے کہ سعاد چلو چپ جاؤ چھوڑو ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھا یہ لوگ بڑا سمجھدار تھا اس لئے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہا ہے ابو الحکم کے مقابلے میں بلکل الٹی بات ایسا کونسا سمجھدار ہے ایسا کونسا اقلمان جو اللہ کے نصول کو پہچان کر بھی ایمان اللہ ایسا کونسا سمجھدار ہے اس لئے ابو الحکم نے ابو جہلی صحیح تھا اس کے لئے نام تو امیہ کہنے لگا کہ ابو الحکم کو چھوڑ دو سعاد جانے دو سردار آدمی یہ بڑا ہے تو حضر سعاد جو بہت غصہ ہو چکے تو اس ٹائم کہنے لگا کہ کائے کا بڑا ہے کس بات کا بڑا ہے خدا کی خسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو امیہ یہ بات سنتی بلکل تھنڈا ہو گیا کاٹو تو خون نہیں جیسے کہ پتھر ہوتے نا پتھر بولے یا نہ بولے یہ حالت ہو گئی تھوڑی دیرے کے بعد جو ہے یہ امیہ نے سعاد سے کہا سعاد رضی اللہ علیہ وسلم سے سعاد ایک بات بتاؤ جو بات تم نے ابھی کہی ہے کہ تم نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ہم ان کے ہاتھوں سے یا تمہارے ہاتھوں سے مارے جائیں گے یہ بات صحیح ہے یا تم نے ویسی غصے میں گئی دی حضر صاحب کہنے لگے کہ نہیں غصے میں نہیں گئی یہ بات بالکل حقیقت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے ایسے ہی ہوگا تو کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر گیا اور جا کر کہنے لگے کہ خدا کی خسم جتنا بھی محمد ہمارے درمیان رہے اتنے سالوں میں ہم نے محمد کو کبھی بھی جھوڑ بولتے بھی نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے تو یہ ہوگا اور میں مارا جاؤں گا ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں لہٰذا یہ بات اس کو یاد تھی اس وجہ سے یہ بدل میں جانا نہیں جا رہا تھا بلکہ کتاب کے اندر تو یہاں تک لکھا کہ جس وقت اپنی بیوی کو یہ بات بتا رہا تھا اس وقت اتنی بری حالت تھی اس کی کہ اس کا پشاپ پکانا کسی بھی وقت نکل لیا ہے اتنی بری حالت تھی دہشت کی وجہ سے لیکن جب ابو جہل اس کے چیپ ہو گیا کہ تمہیں جانا پڑے گا تمہیں چلنا پڑے گا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے مجھے وہ بات اپنے یسر بھائی کی بات یاد ہے میں اس بات کو جو ہے نہیں بولوں گا تو ابو جہل کہا لگا اچھا ایک کام کروں میں ایک گھوڑا خرید دیتا ہوں بہت تیز عربی گھوڑا ویسے بھی مشہور ہیں تو ایک خاص قسم کا گھوڑا ان گھوڑا میں بھی ایک خاص گھوڑا عربی گھوڑا میں بھی ایک کٹیگریز ہوتی ہیں ایک خاص کٹیگری کا گھوڑا میں وہ گھوڑا خرید کر کے تمہیں دوں گا تو میں جہاں کہیں بھی لگے کہ حالات بتر رہے ہیں میدان جنگ کے اندر فوراں سب کو چھوڑ چھاڑ کے تم ادھر آ جانا بھاگ جانا میں یہ گھوڑا اپنے لئے لیتا لیکن یہ گھوڑا میں تمہیں دے دوں گا اب یہ اپورچنیٹی تم لے لینا تو کہتے ہیں کہ ابو جہل کی یہ بات سن کر ایک طریقے سے اس کو علاقے تسلی تو نہیں ہوئی لیکن فوراں جو ہے وہ گھر کی طرف گیا اور بیوی سے کہا کہ میرا جو ہے وہ تیار کرو سامان میں جا رہا ہوں تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ جو یہ سرابی بھائیس نے تم سے کہا تھا وہ بات بھول گئے تم تو اس نے کہا بات مجھے یاد ہے لیکن ابو جہل میرے پیچھے پڑ گیا ہے مان نہیں رہا ہے مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے تو لہٰذا میں ایک کام یہ کروں گا کہ میں ابھی تو نکل جاتا ہوں جان بچانے کے لئے لیکن ابو جہل سے پیچھے چلانے کے لئے ابھی تو نکل جاتا ہوں لیکن جان بچانے کے لئے رستے میں سے کہیں سے بھی واپس آ جاؤں گا اور کہتے ہیں کہ رستے میں کئی جگہ اس نے کوشش کی لیکن واپس نہیں آ سکا اس کو تو وہ بدر کی مٹی بکار رہی تھی جہاں اس کو مرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا بقاعدہ آگے آئے گا اس کا ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جگہ کی نشان دہی کر کر کے بتائی یہاں فلانہ مارا جائے گا یہاں ابو جل مارا جائے گا یہاں عطبہ مارا جائے گا یہاں ربیہ مارا جائے گا یہاں شہبہ مارا جائے گا یہاں عمیہ مارا جائے گا اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جن جن جگہوں کا نام لے کر کے جن جن لوگوں کا نام بتایا تھا کہ فلانہ جگہ یہ مارا جائے گا فلانہ جگہ یہ مارا جائے گا جنگ ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ خدا کی قسم ہر بندہ اپنی اسی جگہ پر مرا پڑاوا تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا موجز تھا اس نے بیچ میں کئی بار رکنے اور واپس آنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ نہیں پہنچ سکا واپس اور نہیں نکل سکا واپس اور میدانے بدر میں پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھوں ہی اس کو لقمہ اجل کھانا پڑا انشاءاللہ اس چاہی کی جو بات ہے وہ اگلی نشت کے اندر عرض کی جائے گی جو ہفتے کو ہوگی کل تو ہماری انشاءاللہ تاریخ کی کلاس ہوگی بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں ہم سے کہ تاریخ کا سبق نہیں مل رہا حالانکہ وہ ساتھی کبھی کبھی میں بھی لنک شیئر کر دیتا ہوں اس کی لیکن اگر نہیں بھی مل رہا ہے تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا اس کو یہ یوٹیوب کا سسٹم ہوتا ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور تو وہ کیا کرتا ہے وہ خود ہی وہ دے دیتا ہے نوٹیفکیشن تو آپ کو خود با خود نوٹیفکیشن مل جائے گی اول تو ساتھی دے دیں گے نہیں تو میں دے دوں گا اور اگر نہیں بھی ملی تو آپ لوگوں سے ترخواست ہیں کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ عزا و جل جو ہے وہ آپ کو نوٹیفکیشن یوٹیوب خود ہی دے دے گا نہیں بھی دے پائے تو وہ دے دے گا اللہ پاکہ میں جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ